ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سپلٹنگ آف سگنلز یعنی سپن سپن کپلنگ پہ دیکھو میں آپ کو کچھ اگزامپلز بتاتا ہوں اس کے اوپر سے ہم یہ شروعات کریں گی مان لیجئے میرے پاس میں یہ مالیکیولی اس کو بولتے ہم ایتھین سمجھ میں آیا اب ایتھین میں سی ایش تری سی ایش تری دونوں ایک انوائرمنٹ میں یہ بھی سی ایش تری سی ایش تری کے ساتھ جڑا ہے یہ بھی سی ایش تری سی ایش تری کے ساتھ جڑا ہے ایک ہی انوائرمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ سب کے سب ہائیڈروجنز ایکویویلنٹ ہے یہ ایک ہی انوائرمنٹ میں تو میں بولو گا پھر یہاں پہ ایک ہی سیٹ ہے ون ایکویلنٹ سیٹ اپ پروٹونز سمجھ میں ہے نا تو یہ ہمیں ایک سگنل دے گا ایسی لیکن اگر میں اس کی بات کروں گا یہاں پہ سی ایش تری ہے سی ایش تری جڑا ہے CH2 کے ساتھ میں اور یہاں پہ یہ جو یہ الگ ہے یہ CH2 ہے جو ایک طرف سے CH3 دوسرے طرف سے CL کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا ملکہ ان دونوں کا environment الگ ہے تو ہمارے پاس میں یہاں پہ دو non equivalent set سے ایک set ہے A دوسرا set ہے B NMR میں اگر اس کا آپ NMR دیکھیں گے نا آپ کو دو signals ملیں گے ایک signal ملے گا یہاں پہ A کا دوسرا ملے گا B کا A کا signal تھوڑا بڑا ہوگا intensity زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں تین hydrogen ہے سمجھ میں ہے نا تین hydrogen ہے اس set میں اس set میں کتنے یہاں پہ دو ہی hydrogen ہے اس لئے یہاں پہ peak تھوڑی چھوٹی آئی ہے لیکن جب ہم actual NMR دیکھتے ہیں نا actual NMR وہاں پہ ہم کو ایسے single single peaks نہیں ملتی وہاں پہ ہر ایک peak split ہوئی رہتی ہے اور سپلیٹنگ کس پہ depend کرتا ہوں گا ہم بتاؤں گا جیسے اگر میں اس کا actual NMR دیکھنا چاہوں گا اس molecule کا تو مجھے یہ جو peak ہے یہ والی peak یہ جو peak ہے یہ A یہ peak مجھے ایسے دیکھے گی اس میں ایسے تین نکلے ہوں گی اس کی splitting ہوئی ہوگی یہ break ہوئی ہوگی اسی طرح سے یہ جو B والی peak ہے جو یہاں پہ مجھے جو میں نے single بنایا یہ مجھے single نہیں بلکہ ایسے ملٹی پلیٹ دیکھے گی یعنی اس کی بھی splitting ہوئی ہوگی اس کی بھی branch نکلے ہوگی یہ ٹوڑ گئی ہوگی یہ peak peak تو اسی جگہ ہوگی یعنی جگہ change نہیں ہوگی اس کی لیکن یہ single ایسے ایسے one tip نہیں دیکھے گا بلکہ اس کے اوپر ایسے تین چار tips دیکھیں گے اب یہ tips کیوں دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں سمجھا دوں گا آپ کو سمجھ میں ہے نا اب اس مولیکیول کو دیکھو گور سے یہ میں نے بنایا مولیکیول حالانی بعد میں یہ آرام سے سمجھا دوں گا میں اس مولیکیول کو اگر آپ گور سے دیکھیں گے نا اس میں کاربن ہے یہاں پہ بھی کاربن اس کاربن اس کاربن پہ یہ جو کاربن اس کے اوپر ایک x سے دوسرا y ہے یہ x y کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے دوسرے کاربن پہ wij اور z ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے تو اس کا معنیہ یہ اور یہ کارب ان کا انوارمنٹ سیم نہیں ہے کیونکہ اس کی اوپر x y ہے اس کی اوپر w z ہے اور ان کے اوپر جو ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن بھی پھر الگ الگ ہوں گی یہ دونوں ایکیوی ویلینٹ نہیں ہو یہ الگ ہائیڈروجن ہے یہ الگ ہائڈروگن ہے یہ ایک سیٹ منایا گا یہ دوسرا سیڈ بنائیں گا یعنی اس کی ایک پی آئی گی اس کی ایک پی آئی گی ایک ہی یہاں پہ بی کی دوسری پیوک آئی یعنی الگ-الگ پیکس دیں گے یہ این امر میں یہ ایک ہی پیک نہیں دیں گے کیونم کیونکہ یہ ایکویلٹ نہیں ہے کلئر لیکن یہ جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے نا یہ مولیکیول یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ایسے دو پیکس دیں گے وہ دو جگہ پہ پیکس دیں گے لیکن یہ جو پیک ہے نا یہ بھی ایسی assemblet نہیں آئے گا یعنی سنگل سنگل پیک نہیں آئے گا بلکہ ہر ایک پیک جو نے یہ سپلٹ ہوگا یعنی بریک ہو جائے گا اس کے برانچ نکلیں گی وہ برانچ سکیو نکلتے ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ میں لوں گا آپ تھوڑا سا بریک دیں گے اس مولیکل کو آپ گور سے دیکھو آپ اس میں یہ الگ الگ پروٹانز میں نے بتایا آپ کو ایک پروٹان کو نام رکھیں گے ہم ای ٹائپ پروٹان دوسرے کو نام رکھیں گے ہم بی ٹائپ پروٹان تو یہ الگ الگ سگنلز دیں گے یہ دے گا اے دے گا الگ سگنل اور بی دے گا الگ سگنل یہ اے کی سگنل یہ بی کی سگنل یہ ایسا آپ سمجھ لینا پہلے یہ ایسا ہوگا لیکن یہ جو سگنل ہے نا یہ ایسے سنگل پیک نہیں دے گا یہاں پہ نہ تو یہاں پہ سنگل پیک آئی گے نہ یہاں پہ سنگل پیک آئی گے سگنلز دو ہی ملیں گے لیکن پیک جو نا وہ سپلٹ ہو جائے گا کیوں سپلٹ ہوگا میں بتاؤں گا سب سے پہلے لیں گے ہم ایچ اے جو اے والا جہاں ہے پروٹان یہ لیں گے اے والا ایچ اے جو نا یہ اس کا آرینٹیشن ایسی ہے یہ مال لو اس کا پروٹان کا سپن ہے کلیر اور یہاں پہ لیں گے ہم ایچ بی ایچ بی اس کے پروٹان کا سپن کیسا ہوگا مال لیجی ہم اس کو اوبزور کر رہے ہیں ہم نے فیلڈ اپلائی کیا ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو پروٹان ہے یہ مال لو اس کے ڈیریکشن میں چلا گیا تو سگنل آگئی رائٹ لیکن یہ جو بی ہے نا بی بی کے پاس میں چوائس ہے یہ بی یا تو اس پروٹان کی یا میں بولوں گا اس ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کی اورینٹیشن میں ہوگا یا پھر یہ یہ جو بی ہے یہ اس کو ایسے اپوز کرے گا ہم اے کو اوبزور کر رہے ہیں لیکن اے کی اوپر بی کی وجہ سے فرق پڑے گا کیوں فرق پڑے گا کیونکہ بی جو ہے نا بی کے پاس چوائس ہے یا تو یہ اپنے آپ کو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کے ایکارڈنگ اپنے آپ کو رکھے گا یعنی اس کی اورینٹیشن میں جائے گا یا تو پھر یہ اس کو اپوز کرے گا سمجھ میں آرہی نا بات اس کنڈیشن کو بولوں گا میں ایک کنڈیشن اس کو میں بولوں گا بی کنڈیشن سمجھ میں آیا اب مال دیجئے یہاں پہ ہمارے پاس میں اے پروٹان جو اس کی پیک ایسی آنے چاہیے تھی یہ ایسے یہ اے پروٹان کی پیک آ رہی تھی جیسے میں نے یہاں پہ دکھا دیا ہے نا سنگل پیک لیکن یہ جو بی ہے نا بی اس پیک کو اکیلا نہیں آنے دے گا کیوں کیونکہ یہ اس کا انوائرمنٹ چینج کرے گا یہ یا تو اس کو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو فیور کرے گا اگر اس نے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو فیور کیا تو یہ جو پیک ہے نا یہ پیک یہ تھوڑا ڈاؤن فیلڈ جائے گی کلیر اب اگر بی پروٹان یعنی دوسرے پروٹان نے اس ایکسٹرنل فیلڈ کو اپوز کیا اپوز کیا تو کیا ہوگا ان کیس اگر اس نے اپوز کیا اگر اس نے اپوز کیا تو یہ اس پیک کو رائٹ کی طرف دکے لے گا یعنی اپوز کی طرف دکے لے گا کس کی پیک کو اے کی پیک کو کون دکے لے گا بی دکے لے گا کیونکہ یہ اس کی نیبر ہڈ میں ہے تو اس کے پروٹان کے سپن کی وجہ سے اس کے اوپر اثر پڑے گا یہ یاد رکھنا یہ اپنے آپ کو اس کی ڈیریکشن میں بھی اورینٹ کر سکتا ہے تو اس کو ہلپ کرے گا یعنی اس کا دوست بنے گا یا پھر اس کا دشمن بنے گا اگر دوست بن گیا تو فیلڈ کم لگے گا یعنی ڈاؤن فیلڈ لیفٹ سائیڈ میں جائے گا یہ اگر اس کا دشمن بن گیا یعنی اپوز کیا تو یہ جو پیک ہے نا یہ رائٹ کی طرف جائے گا اب مال لو ہمارے پاس میں ایسے جو ہے نا جب ہم سیمپل لیتے ہیں ایک سیمپل مال لو ہنڈرڈ مولیکیولز کتنے ہیں ہنڈرڈ مولیکیولز ہنڈرڈ میں سے پچاس پچاس فیور کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فیور تو یہ پیک کو رائٹ کی طرف دکیے لیے ہیں اور پچاس جو وہ اپوز کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پچاس اپوز یہ پیک کو اس طرف دکیے لیے ہیں کلیر سمجھ میں ہے نا اب یہ جو پیک ہے نا کہ ہم کو سنگل آنی چاہیے تھی لیکن یہ بی ٹائپ پروٹان کی وجہ سے بی ٹائپ کا جو پروٹان ہے اس کی وجہ سے اس پیک کے دو حصے ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گے دو حصے یہ پیک جو ہے یہ اس طرح بٹ جائے گی پیک تو ایک ہی رائے گی لیکن اس کی سپلیٹنگ ہوگی سپلیٹنگ کیوں ہوگی کیوں کہ آدھی جو نا آدھی تھوڑا رائٹ کی طرف جائے گی آدھی تھوڑا لیپٹ کی طرف جائے گی اس کو بولتے ہیں سپلیٹنگ آف سگنل اور اس سپلیٹنگ کیوں ہو گئی یہ ہو گئی اس کی وجہ سے یعنی اے کی سپلیٹنگ بی کی وجہ سے ہو گئی یہ میں بولوں گا یہ اے پروٹان جو ہے اے پروٹان ان کی سپلٹنگ بی پروٹان کی وجہ سے نیبرنگ پروٹان کی وجہ سے کیوں ہوئی کیونکہ اس کا جو بی کا جو سپن ہے وہ اس کی سپن پر اثر کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ میں کپل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سپن سپن کپلنگ کیا بولتے ہیں سپن سپن کپلنگ اب یہ سپن سپن کپلنگ سیم بھی ہو سکتی ہے انہیں فیوریبل بھی ہو سکتی ہے یا پھر یہ اپوزڈ بھی ہو سکتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ سپلیٹنگ آب سگنل کیوں ہوتی ہے سپلیٹنگ لیٹنگ آب سگنل آب سگنل آب سگنل تو آپ کیا بولیں گے it is because of سپن سپن کپلنگ لیکن کس کی سپن پروٹان اور نیبرنگ پروٹان کی یاد رکھنا کلیر یہ بات سمجھ میں آگئی اب اس کو میں ایسے بھی دکھاؤں گا یہ مان لیجیے سگنل ہے کس کی اے پروٹان کی سگنل ٹھیک ہے اے پروٹان کی سگنل سنگل آ رہی تھی کب جب ہم اس کے اوپر فیلڈ اپلائی کر رہے تھے یہ اپلائیڈ میگنیٹک اپلائیڈ لیکن بی کی وجہ سے ایچ بی کی وجہ سے اس کے دو حصے ہو گئی کلیر جیسے پڑو اسی کرتے ہیں گھر توڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ دو حصے ہو گئی ایک حصے میں یہ اپوز کرے گا ٹھیک ہے وہ دوسرے حصے میں یہ فیور کرے گا یعنی یہ جو ہے یہ پہلے سنگل سگنل آ رہی تھی لیکن ڈیو ٹو بی اس کے دو حصے ہو گئی کیوں دو اسے ہو گئی یا تو اس کو یہ اپوز کرے گا یا اس کو فیور کرے گا اس کو بولتے ہیں سپلٹنگ آپ سگنل یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے سپن سپن کپلنگ کی وجہ سے ٹھیک اب میں اور ایک مالیکل لیتا ہم اس کا آپ خود بتانا ہے کیا ہوگا یہ مال لیجئے ایک مالیکل ہے اس کے اوپر ایک ہائیڈروجن ہے رائٹ یہاں پہ کاربن کے اوپر ہائیڈروجن یہاں پہ اس کے اوپر دو ہائیڈروجن ہے اب ان کا انوائرمنٹ کے سیم ہے نہیں ان کا انوائرمنٹ سیم نہیں ہے یہ مال لیجئے ایکس وائی اور یہاں پہ زیڈ ہے یاد رہے سپلٹنگ تب ہوتی ہے جب نیبرنگ پروٹانز کی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سیم نہیں رہتا یعنی نان ایکویلنٹ پروٹانز کی وجہ سے سپلٹنگ ہوتی ہے سپلٹنگ جو ہوتی ہے سپلٹنگ ایکویلنٹ پروٹانز یا ہائیڈروجنز ایکویلنٹ ہائیڈروجنز کی وجہ سپلٹنگ نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھنا اب یہاں اس کو دیکھو یہاں پہ دو سگنلز ملیں گی ایک سگنل ملے گی اس کی دوسری ملے گی اس کی اس کا نام رکھوں گا میں اے یہ جو دو ہے نا ان کو نام رکھیں گی بی ہمیں ایسے دو سگنلز ملیں گی ایک ہے اے سگنل دوسرا یہاں پہ بی سگنل لیکن ان کی بھی سپلٹنگ ہو جائے گی کیونکہ یہ نیبرنگ پروٹانز یہ میں ابھی دکھا ہوں گا آپ کو ٹھیک ہے اب ان کو گور سے دیکھو یہ مان لیجئے یہ اے گروپ ہے ادھر اور یہ دو جو پروٹانز ہیں یہ بی گروپ ہے ان کا حال ہم دیکھیں گی کیا ہوگا سب سے پہلے ہم اے پہ دیکھیں گے یہ مان لیجئے اے کی سگنل ہے اور یہ مان لیجئے یہ بی کی سگنل ہے تو آپ پروٹان اے کا جو سپن ہے یہ مان لیجئے ایسے اس کی اوپر ہم نے فیلڈ اپلائی کیا ہم اے کو ابزور کر رہے بھی ہم دیکھیں گے اے کے ساتھ کیا ہوگا میری بات گور سے سننا اے کا پروٹان کا ڈائریکشن ایسا ہے اب بی کے پاس کتنے پروٹان ہیں دو پروٹان ہے نا دو پروٹان دو ہیڈروزن یہاں پہ اب یہ دو پروٹان یا تو ایسے رہیں گے ٹھیک یا پھر یہ ایسے رہیں گے یہ سمجھ میں آیا یا پھر یہ ایسے رہیں گے کلیر دیکھو اس کی سگنل آنے چاہیے تھی ایسے ایک سگنل سگنل ایسے آنے چاہیے تھی یہ سگنل بنا ہوں گا میں یہاں پہ دیکھو یہ اے کی سگنل ہے یہ اے کی سگنل ایسے اے رائٹ اگر ان دونوں نے فیور کیا تو سگنل ادھر جائے گی ٹھیک ہے اگر ان دونوں نے اپوز کیا تو سگنل رائٹ کی طرف جائے گی اگر ایک نے اپوز کیا ایک نے فیور کیا تو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سگنل رہے گی سینٹر میں سمجھ میں نا یعنی یہ جو سگنل ہے اس کے تین حصے ہوں گی یا تو یہ فیور یعنی لیفٹ کی طرف جائے گی یا تو اپوز یعنی رائٹ کی طرف جائے گی یا پھر یہ سینٹر میں رہے گی تو یہ جو اے ہے نا اے اس کے تین حصے ہوں گی اے سگنل ہے یعنی ایک حصہ تھوڑا رائٹ کو جائے گا ایک حصہ تھوڑا لیفٹ کو جائے گا ایک بلکل سینٹر میں آئے گا یعنی اپنے کو جو پیک اے ایسے ملنی چاہیے تھی وہ اس کے بجائے ایسے مل رہی ہے کلیر یہ میں بولوں گا اس کی سگنل ایسے آنی چاہیے تھی سنگل لیکن اس کی کتنے حصے ہو رہے ہیں تین حصے ایسے سپلیڈنگ ہوتی ہے یہ ہے ایک پروٹون اے کا پروٹون لیکن بی کی وجہ سے یہ جو بی پروٹون ہے نا اس میں یہ والی یہ دو جو بی پروٹون ہیں ان کی وجہ سے یا تو یہ اس کو فیور کریں گی ٹھیک ہے یہ انہیں تھوڑا سا لیفٹ کی طرف جائے گی یہ ہو گیا فیور رائٹ یہ ہو گیا اپوز ٹھیک یہ نہ فیور نہ اپوز یعنی آدھا فیور تو آدھا اپوز سمجھ میں آیا کلیر یہ ہو گیا اے کا حال اب جب اے کی وجہ سے یا سوری بی کی وجہ سے اے کی سپلیڈنگ ہوگی تو بی کی اوپر اے کی وجہ سے بھی سپلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کو ہم یہی پہ دیکھیں گی یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہے بی جو ہے نا بی یہ ایسے سنگل سگنل ہے یہ میں بولوں گا یہ بی جو یہ بی کا سگنل ہے بی کا پروٹان کتنے پروٹان ہیں یہ دو پروٹان یہ بی کے دو پروٹان ہیں سنگل سگنل دیں گی رائٹ اب یہ جو اے ہے نا اے کتنے پروٹان ہیں اے اے کی ہے اے یا تو اس کو یا تو یہ ان کی دیریکشن میں جائے گا یعنی اے جو ہے اس کی دیریکشن میں جائے گا یا تو اے اس کو اپوز کرے گا اے کے پاس دو ہی چوائسز ہیں تو اس کا مطلب اے کی وجہ سے بی جو ہے بی کی بھی سپلیڈنگ ہوگی لیکن کتنے حصے ہوں گے اس کی صرف دو یا تو اپوز یا تو یا تو اپوز یا تو فیور تو یہ جو سگنل ہے اس کی سپلیڈنگ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا ایسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کلیر سمجھ میں آئے نا اب اگر دو پروٹ آ رہے تو تین حصوں میں ڈیوائیڈ چار پروٹ آ رہے تو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ میں آپ کو سمپل طریقے سے بتاؤں گا دیکھو ہوتا کیا ہے اب اگر یہ ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایل تو کیا آپ بول سکتے ہیں یہ مان لیچے اے پروٹان یہ بی پروٹان ہے رائٹ اس کی سگنل کیسے آنے چاہیے تھی یہ اے کی سگنل یہ آنے چاہیے تھی بی کی سگنل کلیر لیکن اے کی وجہ سے بی کی سپلٹنگ ہوگی اور بی کی وجہ سے اے کی سپلٹنگ ہوگی یہ یاد رکھنا انہیں اے کی وجہ سے اے پروٹان کی وجہ سے بی پروٹان کی سگنل کی سپلٹنگ ہوگی اور بی کی وجہ سے اے پروٹان کی سپلٹنگ ہوگی کیونکہ یہ دونوں نیبرنگ ہیں یہ اس پہ اثر کرے گا یہ اس پہ اثر کرے گا اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کون کتنا سپلٹ کر سکتا ہے اب یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا اوپر یا اورینٹیشن کتنا بناتے رہیں گے آپ صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیبرنگ میں کتنا ہے سپوز ہمیں ایک سگنل کا دیکھنا ہے تو اے سگنل کی سپلٹنگ کتنی ہوگی ہمیں دیکھنا ہے نیبرنگ میں کتنے پروٹونز ہیں سپوز یہاں پہ این پروٹونز ہیں تو این پلس ون کر دینا یہاں پہ ہیڈروجن کتنے دو تو ٹو پلس ون تھری یعنی اے کے اوپر بی کی وجہ سے تین پیکس بن جائیں گے تری سپلٹنگ ہوگی جبکہ بی کے اوپر اے کی وجہ سے این پلس ون اگر لکھیں گے ہم تو یہاں پہ کتنے ہیڈروجن تری پلس ون کتنا ہوتا ہے پور یعنی بی کی جو ہے اس کی چار پیکس بنیں گی ایسے پور سپلٹنگ ہوگی سمجھ میں آیا یعنی ہمیں دیکھنا ہے نیبرنگ میں کتنے پروٹونیں پلس ون کر دو اور ایک اگزمپل بتاتا ہوں شاید آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں دیکھو میں بناوں گا ایسا سی ایچ ٹھیک یہاں پہ ایکس یہ وائی اور یہ سی ایچ 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 یہاں پہ کتنے پروٹون ہیں تھری پروٹون ہیں یہاں پہ کتنے ون پروٹون یہ مالو یہ اے پروٹون یہ مالو یہ بی پروٹون ہیں یہ ہے اے کی سگنل اس کو بھی لکھوں گا ہم اے کی سگنل یہاں پہ لکھیں گے ہم یہ ہے بی کی سگنل سمجھ میں آیا اب آسان سی باشہ میں بتاؤں گا اب اے جو اے کی سپلیڈنگ کتنے ہوگی وہ ڈپینڈ کرے گا بی پہ بی میں کتنے پروٹون ہیں بی میں کتنے پروٹون ہیں تھری یعنی ان پلس کردو ون ان پلس ون یعنی تھری پلس ون کتنے ہوتے ہیں پھور تو اس کا مالو اے جو ہے نا اے کی سپلیڈنگ بی پہ ڈپینڈ کرے گی جتنے اس میں پروٹون ہے جتنے اس میں ہائیڈروجن ہے پلس ون یعنی تھری پلس ون پھور اس کا مالو اے جو ہے اے کے چار حصے ہوں گی چار سپلیڈنگ ہوگی رائٹ اب بی کے اوپر دیکھیں گے بی بی کی سپلیڈنگ کیسے ہوگی بی کی سپلیڈنگ کرے گی اس کے پروٹون سی پہ یعنی اے پہ اے میں کتنے ہائیڈروجن ہے ون یعنی میں لکھوں گا این پلس ون یعنی ون پلس ون ٹو تو بی کی سپلیڈنگ دو ہو جائے گی کلیر یہ سمجھ میں آیا اب ہم دیکھتے ہیں دیکھو اب کہیں پہ آپ کو ایک سگنل میں سنگل لائن دیکھتی ہے کہیں پہ آپ کو دو لائن دیکھتی ہیں کہیں پہ آپ کو اس میں تین لائن دیکھتی ہیں ایسے سو نمبر آف لائن میں ایسا بولوں گا نمبر آف لائن ان اے سگنل انہیں سگنل اس کو بولتے ہیں ملٹی پلسٹی کیا بولتے ہیں ملٹی پلسٹی ٹھیک کلیر اب اگر ایک ہی لائن آ گئی تو اس کو میں بولوں گا یہ ہے سنگلیٹ یہ پیک میں سنگلیٹ ہے سنگلیٹ پیک اب اگر ایسے دو لائن آ گئی ایک پیک کے دو حصے ہو گئے اس کو میں بولوں گا ڈبلیٹ کیا بولوں گا ڈبلیٹ اس کو دکھاتے ہیں اس سے اس کو دکھاتے ہیں ڈی سے اگر تین آ گئی تو ٹرپلیٹ ٹرپلیٹ ٹھیک ہے کلیر ٹی اس کے بعد میں ہم ایکزمپلز بھی کریں گے ٹرپلیٹ اب اگر ایسے چار پیکس آ گئی ٹھیک اس کو ہم بولتا ہے کوٹٹ اس کو کیوں سے دکھاتے ہیں اب اگر پانچ آ گئی ٹھیک ہے سمجھ میں پانچ پیکس آ گئی ایسے پیو پانچ ایسے پانچ لائنز آ گئی ایک سگنل کی پائیو پیکس آ گئی اس کو بولتا ہے کوئن ٹیٹ کوئن ٹیٹ اس کو ہم دکھاتے ہیں QTC اس طرح سے Hextet, Heptet لیکن پانچ اور پانچ سے onwards جو رہتے ہیں انہیں پھائیو اور greater than پھائیو پھائیو اور greater than پھائیو ان کو ہم بولتے ہیں ملٹی پلٹ کیا بولتے اس کو ملٹی پلٹ اس کو سمپلی لکھتے ہیں ہم اس میں گنتے ہیں ہم سمپلی ایم لکھتے ہیں ملٹی پلٹ بولتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کلیر اب یہ جو میں نے آپ کو ایسے لائنز دکھائی ان کے ایسے برابر برابر نہیں رہیں گی ہمیشہ دیکھ اس میں ایک لمبی دکھائی میں نے دو چھوٹی دکھائی ہے نا یہاں پہ دو بڑی دکھائی دو چھوٹی یہاں پہ ایک بڑی پھر یہ دو اس سے چھوٹی اور پھر اس سے چھوٹی آپ یہ کیسے بنایں گے یعنی ان کی جو انٹینسٹی ہے انٹینسٹی ان کی جو انٹینسٹی ہے میں بولوں گا انٹینسٹی آف لائنز انٹینسٹی آف لائنز ان اے سگنل وہ نکالتے ہیں ہم پاسکل ڈائیگرام سے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اس کے لکھیں گے ہم پاسکل ڈائیگرام پاسکل ڈائیگرام میں کیا کرتے ہیں سپوز اگر سنگلٹ آگئی ایک تو آپ کو ایک ہی پیک بنانی ہے یہ ہے سنگلٹ اب اگر ڈبلٹ آگیا ہے تو اس سیڈ سے بھی وان لکھو اس سیڈ سے بھی وان لکھو یہ ڈبلٹ یعنی وان اس ٹو وان ریشو جیسے یہاں پہ یہ دونوں برابر رہنا وان اس ٹو وان ریشو رہے گا اب اگر سپوز تین پیکس آگئی تو کیسے کریں گے دیکھو یہاں پہ وان لکھ دیا یہاں پہ ان دونوں کو ایڈ کر دو کتنا آگئے two پھر یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے one plus zero one ٹھیک ہے تو ٹرپلیٹ میں آئیس آئے گا one is to two is to one یہ ٹرپلیٹ یا میں اس کو ایسے بنا ہوں گا یہ پیک ایسے بنے گی ایک دو تین یعنی one is to two is to one یہاں پہ کیا آئے گا one is to one یہاں پہ کیا آئے گا one سمجھ میں آیا اب اگر سپوز کوٹٹٹ آگئے چار پھیکس آگئے تو کیسے کریں گے دیکھو one plus zero کتنا ہوتا ہے one one plus two کتنا ہوتا ہے three two plus one کتنا ہوتا ہے three one plus zero کتنا ہوتا ہے one one is to three is to three is to one تو آپ اگر کوٹٹ بنائیں گے نا چار ہے نا یہ اب اس میں ایک one is to three is to three is to one اس طرح انٹنسٹی آئے گی پیکس میں سمجھ میں آیا یہ پہلے آپ ایسے رب بنا دینا آپ ایسے لائنز بھی رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھو اس کو ایسے دو لائنز ایسے دو لائنز چھوٹے ایسے لگ دینا بعد میں ملا دینا یہ تھوڑا آسان ہو جائے گا اب اگر سپوز یہ ہوگا ہے کوٹٹ اب کوئنٹ اٹھا گیا آپ نے پانچ پیکس تو اس میں کیا کریں گے دیکھو one plus zero یا تو کچھ بھی نہیں ہے نا zero میں لکھوں گا one plus zero one one plus three کتا ہوتا ہے four three plus three کتا ہوتا ہے six three plus one کتا ہوتا ہے four one plus zero کتا ہوتا ہے one انہیں one is to four is to six is to four is to one یہ ہوگا ہے کوئنٹ اٹھ ہوگا یہ کیوٹی کتنے پیکس ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک بڑی پیک آئے گی six پھر four four دونوں طرف پھر یہ one one تو اس طرح کی پیکس آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ان کو ایسے ملا دو تو آپ کو ایسے کوئنٹ اٹھ دیکھئے گا سمجھ میں آیا اس کو بولتے ہیں پاسکل ڈائیگرام پاسکل ڈائیگرام میں یعنی پاسکل ٹرینگل ایکچلی یہ ان کو ملا دو دیکھو ایسے ایسے ملا دو گے تو اس کے ساتھ ایسے ملا دو یہ ٹھیک ایسے ملا دو ان دونوں کو جمع کی یہ مل جائے گا ان دونوں کو جمع کی یہ مل جائے گا ٹھیک یہ سمجھ میں آیا یہ ہی ہے یہ ایک ڈرامہ ہے باقی کچھ بنی نہیں کچھ خاص نہیں اس میں آپ یہ ایزیلی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں پاسکل ڈائیگرام ٹھیک چلو میں آپ کچھ ایگزامپلز دکھاتا ہوں آپ کو آپ مجھے بتانا نمبر آپ پیکس کتنے آئیں ٹھیک ٹھیک میں آپ کو بتاؤں سپلیٹنگ صرف ایڈجیسن نون ایکویلنٹ پروٹان سے ہوتا ہے ایڈجیسن مطلب بالکل نزدیک نزدیک کار بننی چاہیے جیسے یہ کار بننے یہ کار بننے دونوں کی بیچ میں بانڈ ہے نا اس کے اوپر اگر پروٹان ہے اس کے اوپر ایکویلنٹ رہے تاب نہیں ہوگا سپوز یہ ہے ch3 ch3 یہ آپس میں جڑے ہو ہے نا لیکن یہ دونوں ایکویلنٹ ہے تو یہاں پہ سپلیٹنگ نہیں ہوگی یہ ایسے سنگل پیک دکھائے گا اس طرح سے یہاں پہ ch2 ch2 یہاں پہ cl یہاں پہ cl یہ دونوں ایکی انوائرمنٹ میں ہے تو یہ ایکویلنٹ ہے سمجھ بہتا ہے یہاں پہ بھی sing singlet پ آئے گا یہاں پہ splitting نہیں ہوگی clear no splitting سمجھ بہتا ہے لیکن اس کے بریکس اگر میں یہ لے لوں سپوز یہاں پہ c h یہاں پہ c l c l یہاں پہ c h h یہاں پہ c l دیکھو یہ اور یہ الگ الگ ہے کیوں کیونکہ اس میں کارون کی اوپر دو کلوری نے یہاں پہ کارون کی اوپر ایک ہی کلوری نے تو اس کا مطلب یہ ایک سیٹ ہے یہ دوسرا سیٹ ہے these are non equivalent تو ان میں splitting ہوگی اس کی splitting اس کی وجہ سے ہوگی اس کی splitting اس کی وجہ سے ہوگی تو یہاں پہ ہمیں دو peaks دیکھیں گی ایک دیکھے گا a peak ٹھیک دوسرا دیکھے گا b peak اب b میں کتنا splitting ہوگا b میں splitting ہوگا اس کی وجہ سے n پلس 1 یعنی 2 سمجھ میں نا اور a میں splitting ہوگی اے بھی اے میں بھی splitting ہوگی یعنی اس کی وجہ سے یہاں پہ کتنے پروڈانز ہیں دو تو 2 پلس 1 کر دو یہاں پہ آپ کو ایسے 3 splitting ملے گا یعنی تین لائنز ملیں گے clear اسی طرح سے اب میں اگر آپ کو یہ دکھا دوں کیا ایک ہی کاربن پہ اگر دو ہائیڈروجن ہے مان لیجے یہ دو ہائیڈروجن ہے ایک ہائیڈروجن ہائیڈروجن یہاں پہ مان لیجے یہاں پہ کلورین ہے اور یہاں پہ CH3 ہے اس کو گور سے دیکھنا دیکھو یہ کاربن ہے پھر کاربن اس کاربن کی اوپر کوئی ہائیڈروجن نہیں ہے ڈریکٹ ٹھیک اب اس کے بعد میں یہ آتا ہے یہ دور ہے نا تو دور والے میں splitting نہیں ہوتی ہے ایک کاربن یہ ریئر ہوتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے ویسے splitting نہیں ہوتی ہے اگر اس کے اوپر یہاں پہ کاربن یہ ہائیڈروجن ہوتا تب splitting ہوگی اب ان دونوں کا کیا ہے کیا یہ دونے ایکویلنٹ ہیں نہیں یہ ایکویلنٹ نہیں کیونکہ یہ جو نا یہ اس کے اپوزٹ میں کلورین ہے اس کے اپوزٹ میں CH3 گروپ ہے اور بیچ میں ڈبل بارڈ ہے یعنی یہاں پہ فری روٹیشن نہیں ہوگی اس لئے ان کا environment الگ الگ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی splitting ہوگی اس کی وجہ سے اس کی splitting ہوگی یہ مان لیجئے یہ اگر A ہے یہ B ہے right تو ہمیں ایک A کی signal ملے گی دوسری B کی signal ملے گی تو A کی وجہ سے B کی splitting ہوگی اور B کی وجہ سے A کی splitting ہو جائے گی سمجھ میں آئے نا یہ splitting ہونا ہی ہونا ہے کتنا splitting ہوگا دیکھو A کی اپوزٹ میں یہاں پہ B ہے ایکیلا تو N یعنی N is equal to 1 1 plus 1 is equal to 2 یہاں پہ بھی N plus 1 1 یعنی 1 plus 1 is equal to 2 2 splitting ہوگی جتنے اپوزٹ جتنے نزدیک میں proton ہے plus 1 کر دینا اتنی splitting ہو جاتی ہے clear یہ تو ہو گیا اب میں اس کی بات کروں گا CH3 CHBR2 تو اس میں کیسے splitting ہوگی yes کیونکہ یہ الگ environment ہے تو یہاں پہ ہم کو ملیں گی اس کی ملے گی ایک پیک اس کی بھی ملے گی ایک پیک ہے نا یہ مان لیجے A ہے یہ B ہے A protons کی splitting B کی وجہ سے ہوگی B protons کی splitting A کی وجہ سے ہوگی ہے نا اس میں کتنے splitting ہوگی اپوزٹ میں کتنے نزدیک میں کتنے تین hydrogen 3 plus کر دو 1 تو چار پیکس ملیں گی کتنے پیکس چار اس کی splitting کتنے ہوگی یہاں پہ نزدیک میں ایک ہی hydrogen ہے 1 plus 1 دو ایسے پیکس ملیں گی سمجھ میں آیا تو اور ایک دو example دیتے ہیں اب میں لیتا ہوں یہ molecule تھوڑا سا بنزین ٹائپ لیں گی یہ ہے این او ٹو یہاں پہ سی ال یہاں پہ ہیڈرو جن ہے 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 اب مجھے بتا اس میں کتنے سیٹ ہے ہیڈرو جن کی دیکھو یہ دونوں نائٹرو گروپ کے نزدیک ہیں یہ A اور A یہ دونوں جو ہے نا یہ کلورین کے نزدیک ہیں یہ B اور B اور یہ دونوں ان دونوں کی بیچ میں ایک بونڈ ہے نا ان دونوں کی بیچ میں بھی ایک بونڈ ہے یہ دو پروٹانز یہ دو پروٹانز یعنی دو ایکویلنٹ سیٹس ہیں اب اگر میں سپلٹنگ کروں تو یہاں پہ لکھوں گا میں یہ اے ہے یہ اے یہاں پہ بی پروٹانز آئیں گی رائٹ یہ اے پروٹانز یہاں پہ بی پروٹانز کی سگنل آئے گی لیکن اے کی سپلٹنگ بی کی وجہ سے ہو جائے گی بی میں کتنے بی کتنے یہاں پہ دو ہائیڈرو جن جائے نا یہاں پہ ٹرپلٹ بن جائے گا اب اے یہ ہوگا ہے اے کی سپلٹنگ اب بی کا کیا ہوگا بی کے نزدیک بھی یہ دو ہائیڈرو جنز ہیں تو بی میں بھی ایسے ٹرپلٹ آ جائے گا سمجھ میں آ جائے نا آگے نا یہ سپلٹنگ ہو جائے گی اب اور ایک دو ایگزامپلز لیتے ہیں تاکہ یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے اب یہاں پہ دیکھو یہ مولیکل دیکھو اس میں کتنی طرح کی پروٹانز اس میں ایک دیکھو یہ جو نا یہ تین گروپس یہ ایک ہی انوائرمنٹ میں میں بولوں گا اے ٹائپ اور یہ بی ٹائپ کیا ان میں سپلٹنگ ہوگی میں بولوں گا نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس اور اس کاربن کے بیچ میں سپلٹنگ ہو سکتی اس کاربن پہ ہائیڈرو جن اور اس کاربن پہ ہائیڈرو جن ان کے بیچ میں سپلٹنگ ہوگی لیکن یہاں پہ اس کاربن کے اوپر ڈیریکٹ کوئے ہائیڈروجن نہیں یہاں پہ ہے اس کا مطلب یہ ایک پیک بڑی ملے گی بارہ ہائیڈروجنز کی دوسری پیک یہاں پہ چھوٹی ملے گی دو ہائیڈروجنز کی لیکن سپلیٹنگ نہیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھو اس میں یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے اس میں A type proton یہاں پہ یہ B type یہ C type کیونکہ ان کا environment بالکل الگ الگ دیکھو اس میں A یہ ماللہ جائے A idé اور یہاں پہ ہم بنائیں گے B type proton یہاں پہ بنائیں گے C type proton اب دیکھو A میں سپلیٹنگ ہوگی B کی وجہ سے کیونکہ یہ دونوں نضافت ہے ہے نا اس میں تین پیکس آ جائیں گے سمپلی ٹو پلس ون تھری رائٹ اب بی کا کیا حال یہ ہے یہ بی اے سی پہلے سی کو دیکھتے ہیں سی کے نزدیک بھی یہ ہے نا یہ بی یعنی سی ایج ٹو اس میں بھی تین پیکس ملیں گی کلیر دو ہائیڈروجن سے لیکن بی جو ہے نا بی بی کا تھوڑا سا کمپلیکس آئے گا کیوں کیونکہ اس میں دونوں طرف اے کی جیسے ہائیڈروجنز نہیں ہے دیکھو اس میں ایک طرف یہ والے ہائیڈروجنز ہے اے ٹائپ ہائیڈروجنز دوس طرف سی ٹائپ ہائیڈروجنز تو ان میں این پلس ون رول نہیں لگتا بلکہ لگتا ہے این پلس ون انٹو ایم پلس ون پلس ون انہیں پہلے ان میں اس کی وجہ سے سپلیڈنگ ہوگی انہیں ان کے بنیں گے کتنے پیکس ٹرپلیٹ بنے گا ٹرپلیٹ کے بعد میں اس ٹرپلیٹ کو پھردر اس سے سپلیڈنگ ہوگی یعنی یہاں پہ ایسا کمپلیکس آپ کو سپلیڈنگ ملے گی کلیر اس میں ملٹی پلیٹ آ جائے گا چلو پھلال آپ کی سیلیبس کی حساب سے اتنا تو کافی ہے نیکسٹ کہیں کبھی میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ کیا ہے اب دیکھو یہاں پہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس میں تین طرح کے پروٹانز ہیں میں بولوں گا اے بی سی ٹائپ کے پروٹانز اے بی سی ٹھیک سب سے پہلے یہاں پہ سی آئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ بی آئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ اے آئے گا رائٹ اب دیکھو اے جو ہے یہ ان سے بلکل دور ہے یہ نظر یہ دونوں نظرک ہے لیکن ان کے بیچ میں اور ایک کار بہن ہے نا تو اس کا مطلب اس کی سپلٹنگ نہیں ہوگی اے جو ہے نا یہ سنگلٹ ملے گا آپ کو اب بی کے اوپر نظر ڈالو بی کے نزدیک یہ ہے سی ایج تری گروپ اس کا مطلب بی کے جو پیک ہے نا اس میں چار برانچ نکلیں گی چار حصے ہوں گی کیونکہ اس کے نزدیک تین ہائیڈلوجن ہیں تو این پلس ون لگی گا ہے نا تری پلس ون فور سپلٹنگ ہوگی اس کی اس کی اب ہوگئی بی کے اب سی کا دیکھیں گے سی کے نزدیک کتنے ہائیڈروجن ہے دو تو این پلس ون انہیں ٹو پلس ون تھری پیکس آئیں گے آپ کو رائٹ یعنی اس کی جو سیگنل ہے اس کے تین برانچ نکلیں گے اب یہ یہاں پہ دیکھو ان میں دیکھو یہ سی ایج تری ایج ہے کیا یہ نزدیک ہیں نہیں نزدیک ہے دیکھو اس کاربن پہ ہائیڈروجن ہے اس کاربن پہ کوئی ہائیڈروجن نہیں تو یہاں کا مطلب یہاں پہ سپلٹنگ نہیں ہوگی یہ سی ایج تری ہے یعنی ای ٹائپ اور یہ ہے بی ٹائپ یہاں پہ دو پیکس آئیں گے ان میں کوئی سپلٹنگ نہیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کتنے ٹائپ کے پروٹان ہیں دیکھو یہ چوہ نا یہ تین گروپ یہ ون ٹائپ پروٹان ہے اور یہ جو تین ہائیڈروجن ہے یہ بھی ایک کی انوائرمنٹ ایک جیسے انوائرمنٹ ہے دو ٹائپ کے پروٹان آپ کو یہاں پہ ایک لمبی پیک ملے گی بارہ پروٹانز کی یہاں پہ ایک چھوٹی پیک ملے گی ان دو تین پروٹانز کی کیا یہ ایڈجیسنٹ ہے نہیں دیکھو یہاں پہ کاربن ہے یہاں پہ کاربن ہے کاربن کاربن اس کے بعد میں اس کاربن کے اوپرے ہیں تو ایڈجیسنٹ جو کاربنز رہتے ہیں ویسینل کاربنز ان کے اوپر اگر ہائیڈروجن ہے تو سپلٹنگ ہوتی ورنہ نہیں ہوتی اب یہاں پہ دیکھو کیا یہاں پہ سپلٹنگ ہوگی یہ ہائیڈروجن ہے کاربن اور یہاں پہ کلورین یہ ہائیڈروجن کاربن کلورین ان دونوں کا انوائرمنٹ سیم ہے تو ان دونوں کا ایک ہی پیک ملے گا یہاں پہ سپلٹنگ نہیں ہوگی اب اس کو دیکھو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ہے یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ہے لیکن اس ہائیڈروجن کے کاربن کے اوپر کلورین ہے اس ہائیڈروجن ایک ملے گا اے سگنل اور دوسرا ملے گا بس گنل اور دونوں ایدجسنٹ ہیں یعنی اس کاربن اور اس کاربن پہ ہائیڈروجن ہے تو اس کی وجہ سے اس کی سپلیٹنگ ہوگی اس کی وجہ سے اس کی سپلیٹنگ ہوگی کتنی ہی سپلیٹنگ ہوگی یہ انٹرسٹن ہے نا دیکھو اس کے نزدیک ایک ہی ہائیڈروجن ہے تو 1 پلس 1 یعنی n پلس 1 تو 2 پیکس بنیں گے یہاں پہ بھی 1 پلس 1 2 پیکس کلیر یہ سمجھ میں آیا تو یہ آپ ابھی دیان میں رکھو دماغ میں بٹھا دو ہم جب آگے پرابلم کرتے جائیں گے لاسٹ پہ تو تب تک آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا خود بھی ٹرائے کر لینا ٹھیک ہے